موسیقی 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 کیا گیا اس کے بعد سے پاکستان کافی پریشان ہے بھارت کا کے لیے یہ نشید طور پر آنطریق معاملہ ہے بھارت کے لوگ اس پر اب بحث کر سکتے ہیں باتچیت کر سکتے ہیں لیکن جمہور کشمیر کا بھارت کے ساتھ ستھائی طور پر ولے ہو چکا ہے اور اس لیے پاکستان کو اس پر کہنے کر کچھ بھی بولنے ہو یا کہنے کا عدیقار نہیں ہے لیکن پاکستان انیس سو سیٹالیس کی آزادی کے بعد سے ہی لگاتار کشمیر راگ علاپتہ رہا ہے یہاں تک کی سیٹالیس میں ہی جو ان کے ان کی سینہ نے اور وہاں کے کچھ قبیلوں نے مل کر حملہ کیا تھا تو کشمیر کا ایک حصہ ابھی بھی پاکستان کے قبضے میں ہے جسے ہم پی اوکیے کہتے ہیں اسی طرح سے ردہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ چین کے قبضے میں ہے اور ہمارے بھی ایک منتری کہہ چکے ہیں کہ جب ہم سمپورن کر کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہ حصہ جو کشمیر کا وہ حصہ جو پاکستان کے نیانترن میں ہے اور چین کا وہ حصہ بھارت کا لدھاک کا وہ حصہ جو چین کے نیانترن میں ہے وہ بھی بھارت کا حصہ ہے لیکن جو اگست کے پہلے سبتہ میں کشمیر کو دو راجیوں میں مانٹنے اور کچھ پرشاست نکفیر بدل کا فیصلہ ہوا اس کے بعد سے پاکستان جو ہے بوخلائے ہوا ہے اور امران خان جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ چکی کرکٹ سے راجنیتی میں آئے ہیں اور بہت زیادہ وہ جو پاکستان میں جو ایک نفرت کی راجنیتی ہے اس کا حصہ نہیں نہیں ہو سکتے ہیں تو اس لیے ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ دونوں دیشوں میں شانتی رہے گی لیکن خود امران خان نے جو حال فیلحال دو تین بیان دو بیان دیئے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی دباؤ میں ہیں ایک تو انہوں نیورک ٹائمز کو انٹریو دیا اور دوسرا پاکستان ٹیلیویجن پر انہوں نے راشتر کے نام سنبودھن کیا اور دونوں میں انہوں نے ایک طرح سے سنکیت دیا کہ پرمانو یدھ ہو سکتا ہے یہ اور بھی خطرناک بات ہے ان کا ایک منتری کہتا ہے کہ یدھ ہو سکتا ہے اور خود پردھان منتری کہتے ہیں کہ پرمانو یدھ ہو سکتا ہے تو ایسی استطیق میں کیا ہوگا یہ نشت طور پر گمبیر بات ہے یہ اس کو لے کر ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ چونکہ امریکہ افغانستان سے اپنی سینہ کو اور جو اس کے میتر دیشوں کی جو بچی خوچی سینہ ہے اس کو وہاں سے ہٹانا چاہتا ہے وہ طالبان سے اس کے بارے میں باتچیت بھی کر رہا ہے اور وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک راستہ نکلے تو ظاہر سے بات ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے سیمائیں لگی ہوئی ہیں اور اس لیے وہاں پر امریکہ کے نکلنے کے بعد اس کی ایک بھومی کا رہے گی تو ایک طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ دراصل پاکستان جو ہے امریکہ کو دباؤں میں لینے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے بھارت سے یدھ کے نام پر اور ادھر امریکہ کے باہر نکلنے کے نام پر اس کی جو عارتھک استطیق خراب ہے اس میں امریکہ کچھ بڑھ چر کر مدد کر دے یا پھر ایسا ہو کہ کوئی استھائی ایسی بیوستہ نکلے جس میں پاکستان کو جو امریکہ سے کافی سارا ندان ملتا رہا تھا ملتا رہا ہے وہ ملتا رہے تو یہ ترہ ترہ کی باتیں اٹکلیں لگائی جاتی ہیں لیکن ہمیں ایک بار دیکھتے ہے کہ بھارت اور پاکستان کے میں جو سینہ ہے اس کی واسطیق استطیق کیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پارمپرک یدھ ہوتے تھے جس طرح پارمپرک یدھ میں ہم نے انیس سو پینسٹھ میں اور انیس سو اکتر میں پاکستان پر جیت حاصل کی اس میں کیا تھا تو موٹا موٹی طور پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ بھارت کے پاس جو جوانوں کی سنکھیاں وہ چودہ لاکھ سے کچھ زیادہ ہی ہے اور پاکستان قریب قریب سارے چھے لاکھ پر ہے تو ہمارے آدھا سے بھی کم ہیں وہ اگر ٹینک کی بات کریں تو بھارت کے پاس قریب سارے تین ہزار ٹینک ہیں اور پاکستان کے پاس دھائی ہزار ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے پاس انفینٹری فائٹنگ وییکلز جو ہیں وہ بھی تین ہزار ایک سو ہیں قریب قریب یہ ٹینک کی طرح ہی کام کرتے ہیں بکتروند گاڑیوں کی بات کریں تو بھارت کے پاس تین ہزار تین سو ساٹھ کے قریب ہے اور پاکستان کے پاس ایک ہزار چھے سو پانچ ہے توپ کی بات کریں تو بھارت کے پاس نو ہزار سات سو انیس ہے اور پاکستان کے پاس چار ہزار چار سو بیالیس ہے اس میں تین سو پیچھتر خوید جر جو توپ ہیں وہ بھی شامل ہیں لڑاکوں بیوانوں کی بات کریں تو بھارت کے پاس چھے سو ہیں اور پاکستان کے پاس چار سو پچیس ہیں توہی بیوان کی بات کریں تو پاکستان کے پاس ساتھ ہیں اور بھارت کے پاس چار ہیں یہ ایک ایسا ماملہ ہے جس میں بھارت تھوڑا سا کم ہے لیکن توہی بیوان عام طور پر آسمان میں اوڑ کر کے اور جو دوسرے دیش کی جو وائیو سینہ ہے اس پر اس کی نگرانی کرتے ہیں ایک طرح سے جاسوسی کرتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑا ماملہ نہیں ہے اب اگر ہم نیوی کی بات کریں تو بیوان بہاق پوت بھارت کے پاس ایک ہے پنڈوبیاں سولہ ہیں بھارت کے پاس اور پاکستان کے پاس صرف آٹھ ہیں ودھونسک پوت جو یدھ میں سیدھے بھاگ لیتے ہیں بھارت کے پاس چودہ ہیں سبودری لڑاکو بیمان بھارت کے پاس پچھتر ہیں اور پاکستان کے پاس صرف آٹھ ہیں فریگٹ بھارت کے پاس تیرہ ہیں اور پاکستان کے پاس نو ہے تو ہم یہ دیشافت طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو پارم پڑک یدھ ہے اس میں چاہے سینہ کی سنکھیا ہو یا پھر جو سینک ساجو سامان ہے اس کی بات ہو تو بھارت پاکستان پر کافی بھاری پڑتا ہے اور کسی بھی طرح سے پاکستان بھارت کی جو یہ بھاری بھرکم سینہ ہے اس میں جیت حاصل کرنا اس کے بس میں نہیں ہے 1965 میں بھی پاکستان نے شاید یہ سوچا تھا لیکن اس کی ہار ہوئی اور اس کے بعد 1971 میں پاکستان دو حصوں میں بٹ گیا بانگلہ دیش 1971 کے بعد سے ہی ایک آجار دیش بنا ہوا ہے اس میں بھارتیہ سینہ کی بھومی کا تھی بھارتیہ سینہ کے سامنے ہی پاکستان کی سینہ نے بانگلہ دیش میں جو اس سمیہ پوروی بنگال کہا جاتا تھا انہوں نے ہاتھ میں سورپن کیا تھا اور اس طرح سے ایک نئے دیش کا جنم ہوا تھا لیکن آج کا یدھ کیا اس پارمپرک سینہ کے بھوتے پر لڑا جائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے دراصل جس طرح کے وکاس ہوئے ہیں ہتھیاروں کے چھتر میں اس کو دیکھتے ہوئے اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ اگلا جو آگے کے جو یدھ ہوں گے وہ پارمپرک ہتھیاروں سے کم لڑے جائیں گے اور جو آدھونک ہتھیار ہیں ان سے زیادہ لڑے جائیں گے یعنی ہم بات کر رہے ہیں مسائل مسائل کا اپیوگ زیادہ ہوگا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مسائلیں ہیں وہ ایک جگہ پر دیش میں کہیں بھی کسی چھپے ہوئے حصے میں اس کا لانچر ہوتا ہے اور وہاں سے کافی دوری تک نشانہ بنایا جا سکتا ہے واسطو ایک تا تو یہ ہے کہ بھارت کے پاس اگلی جیسا مسائل ہے جو پانچ سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے یعنی وہ تو پاکستان سے بھی آگے چلا جائے گا مطلب آخری چھوڑ تک پاکستان کا کور کر سکتا ہے دوسری طرف شاہین مسائل ہے پاکستان کے پاس جو تین ہزار کلومیٹر کا رینج مانا جاتا ہے یہ بھی کافی بڑا رینج ہے تو ایک بڑا خطرہ جو ہے کہ وہ مسائل جو ہے اس سے لڑا جائے گا یہ ید اور اس میں جو پارم پڑک سینائے ہیں سیناؤں کا جو مارچ ہے وہ کم ہو جائے گا ابھی اس میں ایک اور اسی طرح کا ایک ہتھیار ہے درون آپ کو ہم سب لوگوں کو پتا ہی ہے کہ کافی دنوں سے افغانستان میں بھی جو طالبانی ٹھیکانے ہیں ان پر جو حملہ کر رہی تھی وہ درون سے کر رہی تھی یعنی کہیں پر بیٹھا ہوا آدمی درون کو کے جریعے ایک کافی دوری پر جا کر حملہ کر سکتا ہے مسائلوں میں بھی ایسی ہی چھمتا ہے تو ہم جرہے ایک بار نظر ڈالتے ہیں کہ اگر ید میں مسائل کا پریوگ ہوا تو بھارت کی اور پاکستان کی استعدی کیا ہے سب سے پہلے پاکستان کی جو مسائل ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں اب پاکستان ہم یہاں پر سنکھیا کی بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کیا ہے کہ یہ بھارت اور پاکستان دونوں ہی مسائلوں کا خود اتپادن کر رہے ہیں تو اس لیے دونوں کے پاس کتنے مسائلیں ہیں اس کے بارے ان کچھ انوان تو ہیں لیکن ہم اس کو جان بوچ کر نہیں کہہ رہے ہیں لیکن وہ کتنی دوری تک مار کر سکتے ہیں اس پر ہم کہیں ان کے پاس ایک مسائل ہے اس کو حطف نام ہے پچاس کلومیٹر تک کا رینج ہے اس کا نصر ہے ستر کلومیٹر تک عبدالی ہے دو سو کلومیٹر تک گوری جو اس کی مار گوری ایک جو ہے اس کی مار چھمتا پندرہ سو کلومیٹر یعنی ایک ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے گوری دو جو ہے وہ ایک ہزار آٹھ سو کلومیٹر تک مار کرنے کی ان کی چھپتا ہے اس کے علاوہ ابابیل نام کا ایک اور مسائل ہے ان کے پاس جو قریب قریب دو ہزار دو سو کلومیٹر تک شاہین ہے کہتے ہیں ڈھائی ہزار یا کچھ لوگوں کا نمانے کی تین ہزار کلومیٹر تک کر سکتا ہے ابھی ان کے پاس یہی مسائلیں ہیں بابر کروز مسائل کی بات کی جاتی ہے سات سو کلومیٹر مار کرنے کی ٹھوس سبوت جو ہے سامنے نہیں آیا ہے اب اگر بھارت کے جو مسائل شمتا ہے اس پر ہم اگر نجر ڈالیں تو اس طرح سے آتی ہے ہمارے پاس پریتھوی ون ہے جو ایک سو پچاس کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے پریتھوی دو ہے جو تین سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے پریتھوی تین ہے جو تین سو پچاس کلومیٹر مار کرنے کی چھمتا رکھتا ہے اگنی تین دو ہزار کلومیٹر تک اور اگنی چار جو ہے وہ چار ہزار کلومیٹر تک اور اگنی پانچ کچھ سمئے پہلے ہی اس کا اپاریکشن ہوا تھا وہ پانچ ہزار کلومیٹر تک جو ہے اس کی چھمتا ہے اس کے علاوہ برمہوس سوپر سونی کروز مسائلیں ہمارے پاس ہیں جس کی چھمتا جو ہے دو سو نبی کلومیٹر ایک ہمارے پاس اور نرب ہے نام سے مسائل ہے ایک ہزار کلومیٹر کی چھمتا والا اس کے علاوہ بھارت کا جو نیوی ہے اس کے پاس بھی جو ہے پنڈوبی سے چھوڑے جانے والی مسائلیں ہیں ساغری کا ہے جو سات سو پچاس کلومیٹر تک مار کر سکتی ہے اور اسی طرح سے مسائل کے فور ہے جو پندرہ سو کلومیٹر تک مار کرنے کی چھمتا جس کے پاس ہے پنڈوبیوں سے پاکستان میں مار کرنے کی چھمتا ابھی تک نہیں ہے تو مسائل کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو بھارت جو ہے وہ پاکستان سے بہت آگے ہیں پاکستان نے آج ہی آج کل رات کو ایک اور مسائل کا پرکشن کیا گجنوی جس کی مارک چھمتا جو ہے دو سو نبی سے تین سو کلومیٹر بتائی جاتی ہے تو یہ جو چار ہزار پانچ ہزار کلومیٹر یا تین ہزار کلومیٹر یا دو ہزار کلومیٹر والے مسائل ہیں دراصل بھارت اور پاکستان کے بیچ اپیوگ نہیں بات یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان بلکل قریب ہیں آپ دیکھئے لاہور اور پنجاب ہمارا لدیانہ یہ سب جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو یہ دو تین سو کلومیٹر میں ہی سارے کور ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا خطرہ ہے اس طرح کی مسائلیں دونوں دیشوں کے پاس جاہر اسی بات ہے کہ پاکستان چاہے جتنا دعویٰ کر لے اس سے دو گنی تین گنی چھمتہ میں بھی اور سنکھیا میں بھی مسائلیں ہمارے پاس ہیں لیکن جو دونوں دیشوں کے پاس نہیں ہے وہ ہے انٹی مسائل گن یعنی اب دنیا میں امریکہ چین روس وغیرے نے ایسی مسائلیں بھی بنا لی ہے کہ کوئی دوسرا دیش ان پر حملہ کرنے کے لئے مسائل چھوڑے تو اپنے مسائل کے جریعے وہ ہوا میں ہی اس مسائل کو اڑا دے سکتے ہیں انٹی مسائل گن جس کو ہم کہتے ہیں یعنی یہ ایسا مسائل جو دوسری دوشمن کی طرف سے مسائل آ رہا ہے اس کو ہوا میں ہی یا اس دیش میں ہی ختم کر دے تو یہ مسائل ابھی نہیں ہے بھارت نے روس کے ساتھ اس طرح مسائل کے لئے ایک سمجھوتا کیا ہے لیکن وہ سمجھوتا دو ہزار تئیس تک بھارت کو پرابت ہو پائے گا پاکستان کے پاس ابھی یہ بلکل بھی نہیں ہے اس کے اب یہ مسائلوں کی چھمتا ہوئی آپ دیکھیں بہت گمبیر بات ہے کہ دونوں دیشوں کے پاس ایسے مسائل ہیں جس میں بھارت کے بھی پاکستان کے پاس جو مسائل ہیں اس میں بھارت کے سارے شہر شہر سین اکشتر سب کور ہو سکتے ہیں بھارت کے پاس بھی ہے جس میں سب کور ہو سکتے ہیں اور نشیط طور پر اگر ایک بہت بھینک ستی آتی ہے تو بھارت کے پاس چونکہ بڑا دیش ہے بڑی چھمتا ہے تو پاکستان نست نابود ہو جائے یہ صحیح ہے لیکن کئی بار یہ سب سمجھتے ہوئے بھی پاکستان میں دوسرہ سینک ادھیکاری نکلے ہیں سینک شاسن کا وہاں اتحاس رہا ہے اور اس لیے ایسے الگاؤ بادی بھی رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ طالبان ابن الکایدہ ان کا اڈا جو ہے پاکستان رہا ہے تو ایک طرح سے یہ آتنک بادی اور یہ جو وہاں کے لوگ ہیں جو سینہ کے لوگ ہیں ان سب میں ایک جہن میں سامت دائیتہ اور ید دون مات جو ہے وہ بھرتے رہتے ہیں جو بھارت کی طرح لوگ تنتر نہیں ہے جہاں لوگ اگر ید دکہ سمرتھن کرتے ہیں تو ید کے ویروضی بھی ہیں اور آج بھی ہیں لیکن پاکستان میں یہ دھارہ جو ہے بھارت دھرے دھرے پنپ رہی ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں ماحول خراب کیا گیا تھا اس میں کچھ کچھ سدھار پاکستان میں بھی آرہا دوسری طرح سے سوچنا شروع گیا دنیا بھر کے ملکوں میں آرہا آرہا آج عرب دیشوں میں عرب کے کئی دیش ہیں جن کو پہلے مال آ جاتا تھا کہ آتنک وادی سنگٹھن ہیں ان کو سرکشہ دیتے ہیں دھن دیتے ہیں ہتھیار دیتے ہیں وہ سب بھی سمجھ چکے ہیں اور وہ یہ مان چکے ہیں تو ان کا آتنک وادیوں کا سمرتھن جو ہے اور بہت کم ہوا ہے لیکن تب بھی پاکستان میں بھارت گروہ دی لہر ایک ورگ وہ شامل رہتا ہے اس میں جو مسائل ہیں دونوں دیشوں کے پاس ان دونوں کے پاس مسائل میں پرمانو بم جو ہے اس کو لے جانے اور لے آنے کی وہ چھمتا ہے عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ دونوں کے پاس کوئی ڈیر سو دو سو کے قریب ہیں پاکستان کے پاس بھی اتنی ہیں لیکن یہ بہت خاطف ہوتا ہے دوسرے وش 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 میں جو جاپان کے ہیروسیما اور نگرساکی پر پرمانو بم گرائی گیا تھا امریکی سیناؤں نے گرائی تھا تب پرمانو بم پہلی بار آیا بچے جنب لیتے رہے ایسے لوگ جن پر پرمانو اثر تھا دونوں دیشوں کے لئے بہت ہی بھیانک ہوگا دونوں دیشوں کے لئے بہت ہی چنتہ کی بات ہوگی کیونکہ دونوں دیشوں کے مسائل جو ہے پرمانو ہتھیار لے کر چلنے کی استطیقی تو اس وقت بھارت میں ہمارے رکشہ منتری راجنات سنجی نے ایک بیان دیا تھا اس بیان میں انہوں نے بھارت کی جو پرمانو نیتی ہے اس میں بڑے بدلاؤ کا سنکھیت دیا حالانکہ سرکار نے یہ بدلاؤ کیا نہیں ہے بھارت کی جو پرمانو نیتی ہے وہ اس میں صاف طور پر یہ کہا بھارت پہلے کسی بھی دیش کے خلاف پرمانو ہتھیار کا پریوگ نہیں کرے گا بھارت یعنی اس کا مطلب ہے کہ بھارت پرمانو ہتھیار کا پریوگ تب ہی کرے گا جب دشمن دیش ہمارے اوپر اس طرح کا پریوگ کرتا ہے بعد میں ہم کریں لیکن رکشہ منتری نے کہا ستھیتیاں بدلی جا سکتے یہ سمجھ کے حساب سے سوچ آ جا سکتا ہے یہ بھی ایک خطرناک سنکیت ہے ایسی چیز ہے جس سے ید کا انماد ہے وہ بڑھتا ہے تو کل میں لکھ جو ہمارے سامنے آج کی ستھی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں کو سوچنا پڑے گا کہ جو خطرے ہیں وہ بہت بھیانک ہیں دونوں دیشوں کے پاس پرمانو ہتھیار ہیں اور دونوں دیشوں کے پاس ایسی مسائلیں ہیں جو پرمانو بم کو لے کر جا سکتی دونوں دیش آپس میں کافی قریب ہیں اچھا سنکیت نہیں ہے اور پوری دنیا کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کیونکہ پاکستان میں ایک انبادی استhtit پہلے سے بھی نہیں ہے بھارت میں پہلے سے نہیں رہی ہے تھوڑا تھوڑا کچھ دنوں میں مکھی روب میں آتنک بات کے ریاکشن میں یہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھارت میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو یدھے کے خلاف ہوں کیونکہ یدھے کا ایک سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں ہوتا کہ کون جیت ہے کون ہارتا ہے یدھے پہ جو خرچ ہوتے ہیں وہ کسی بھی دیش کی ارث بیعوستہ کو توڑ دیتے ہیں یاد کیجئے جب بھارت بانگلہ دیش یدھی ہوا اس کے بعد ہمارے چیزوں کی کتنی قلت تھی مطلب جروری چیزیں جو ہیں ان کا ملنا بھی مشکل تھا تو یہ دنیا میں یدھے کی یہ نیتی ہے کہ اس کے بعد ارث بیوستہ چوپٹ ہو جاتی ہے جو یدھے سے نقصان میں بھارت میں ایسے پریاس ہونے چاہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ یدھ کی استhitیاں جو ہیں وہ نہیں آئے کیونکہ دونوں پربانو سب پرنے دیش ہیں دونوں کے پاس مسائل ہیں دونوں کے پاس مارک شمتہ ہے اور پارم پریک یدھ کی استhitیاں چاہے جیسی رہی ہوں تو ہم اس بات کو پوری طرح سے مانتے ہیں کہ جو کشمیر کا مددہ ہے وہ بھارت کا مددہ ہے کشمیر میں جیسے بھارت کے جو انیک راجواروں کا ولیہ ہوا تھا بھارت میں کچھ کا پاکستان میں ہوا وہ 1947 میں ہو گیا ختم ہو گیا تو بھارت کا آنترک معاملہ ہے جو بھی ہے کشمیر میں جو 370 کو لے کر آگست میں بدلاؤ ہوئے اس کے سمرتھک بھی ہیں اس کے ورودی بھی ہیں لیکن یہ دونوں بھارت کے اپنی سیما کے بھی تر ہیں بھارت کے سمبیدھان کے بھی تر ہیں اور بھارت کے سمبیدھان میں بھارت کے قانون بیوستہ میں اتنی طاقت ہے اتنی شمتہ ہے کہ وشم پر اس تیتیوں میں بھی وہ لوگ تندر کے ہت میں فیصلہ کرتا ہے 370 کو ہی لیجئے تو سپریم کوٹ نے کہا ہے جو بھی بدلاؤ کیے گئے ہیں اس کی جانچ پر ہوگی اس کو دیکھا جائے کہ بھارت سمبیدھان کے مطابق جو ہے وہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو ایک لوگ تندر میں یہی امید کی جا سکتی ہے کہ اگر کاری پالی کا کوئی فیصلے لیتی ہے تو نیا پالی کا اس کا ریویو کر سکتی ہے اور اس لئے چیک یہ چیک ان بیلنس ہے وہ لوگ تندر کو جیویت رکھتے ہیں اور آگے لے جاتے ہیں فیلال چونکہ پاکستان کے منطری نے یہ بیان دیا تھا کہ اکٹوبر نووبر تک یدھ ہو سکتے ہیں ان کو آشنکہ ہے تو ہمیں لگا کہ اس پر ہم بات کریں یہ بات چیت آپ کو کیسی لگی ہم نے کچھ مددوں کے جریعے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشی ہم اس بات کو بہت ساتھ طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں یدھ کے خلاف ہیں خاص طور پہ مسائل یدھ پرمان یدھ کے تو نشیط طور پہ خلاف آتمر اکشا کا ادھکار ہے اگر ہماری سیواؤں پر کوئی حملہ ہوتا تو رشیط طور پہ وہ ایک تھوپا گیا یدھ ہوگا اور تھوپے گیا یدھ سے بھارت پہلے بھی نہیں پڑتا رہا ہے آگے بھی نہیں پڑتا رہے گا لیکن دونوں دیشوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ یدھ کی اس بات کو سمجھے کہ بھارت میں کاری پالی کے بعد اور جو سنسد ہے اس کے باہر نیائی پالی کا بھی اس کو پرخ جان چا جائے گا تو یہ جو اس تھیتیاں ہیں ان کا نشی طور پر ایرود ہونا چاہیے اور نشی طور پر یدھ کی اس تھیتی سے یدھ کے انماد سے دونوں دیشوں کے لوگوں کو راج نتاؤں کو سیناؤں کو سب کو باہر آنا چاہیے یہی دونوں دیش کے لمبے ہط میں ہے کیونکہ آج کا یدھ پرانا یدھ نہیں ہوگا جس کے گھاؤ تھوڑے دنوں میں بھر جائیں گے یہ بڑے لمبے گھاؤ ہو سکتے ہیں اور یہ استطی دنیا میں کسی بھی دیش کے سامنے نہیں آنی چاہیے ہمارا یہ وشلیسن کیسا لگا ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ ہمیں لکھیں ستح ہندی ڈاٹ کام پر آ کر آپ اپنی ٹپ پڑی کر سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں ہم ایسے وشاروں کو بھی جگہ دیتے ہیں جو سنسدی مریادہ کے بھی ہمارے وشاروں کے خلاف پہ لکھا گیا ہم اس پہ کوئی آفت نہیں ہے ہم مانتے ہیں کہ لوگ تنتر میں الگ رائے رکھنے کا عدھکار سب ہی ناغریک وں سماچار وشلی سن آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ اس کا نوٹیفکیسن جو ہے وہ طورت آپ کے پاس آ جائے گا اس کے علاوہ ٹویٹر پر بھی ہم موضود ہیں تو ہم آپ سے امروض کریں کہ آپ جڑیے جرور ستھ ہندی ڈاٹ کام سے جڑیے اس کو اپنا پلیٹ فارم بنائیے ہم الگ طرح کی پترکاریتا کی نیو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج جب پترکاریتا کو ایک پکش یا دوسرے پکش میں بٹا ہوا دیکھا جا رہا ہے تب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک نسب پکش پترکاریتا کی جو جوتی ہے اس کی جو جوالہ ہے اس کو آگے لے کر جائیں اور اس میں آپ کا صحیح ہماری طاقت کو بڑھاتا ہے ہمیں مضبوط کرتا ہے نمسکار دھنیواد ستہندی کے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں